اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ جناب آج میں بنا رہی ہوں پاستہ سیلڈ بہت مزیدار بنتا ہے اور اس کو آپ کسی بھی شیپ کے پاستہ کے ساتھ بنا سکتے ہیں میں نے آج اس کے لئے لیا ہے سپائرل پاستہ اور اس کو میں پہلے بوائل کروں گی پاستہ آپ ایک کپ لیں اگر آپ کونٹیٹی ڈبل ٹرپل کرنا چاہتے ہیں جتہاں زیادہ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں میں نے جو عام ملنے والا پاستہ وہی لیا ہے اور میں نے پانی لیا ہے چار کپ اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالیا اور دو ٹی سپون میں نے اس میں آئل ڈال دیا آئل ڈالنے کے بعد اس کو بوائل کرنے کے بعد اس میں ہم نے پاسٹا ڈال دینا ہے پاسٹا ڈالنے کے بعد آپ اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے پکائیں گے اس کے بعد جتنا بھی پانی ہوگا وہ سب ٹرین کر لیں گے اور پاسٹا کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہ ہمارا پاسٹا بوائل ہوگیا آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا ورنہ یہ بالکل گھل جائے گا اور شیف خراب ہو جائے گی اور جناب یہ ہمارا پاسٹا پک گیا ہے اس کو آپ کسی بھی باول میں ڈال کر اور اوپر ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کر اس کو مکس کر کے رکھ دیں تاکہ یہ آپ اس میں جھڑے نہیں اب ہم ایک کپ چکل لیں گے میں نے بون لس چکل لیا ہے اب کوئی سا میٹ لے سکتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چکنی لینا ہے آپ اس میں مچھلی بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی میٹ آپ کو پسند ہے اس میں ہم نے آئل اور نمک اور اس کے ساتھ کالی مش ڈال لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم سویا ساوس ڈال لیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تھوڑا سا اگر آپ اس میں کیک پسند کرتے ہیں سپائس کا تو آپ ہلکی سی اس میں جو پیپر ہوتی ہے ریڈ پیپر وہ ڈال دیں کیونکہ آئل ہم نے اس میں ڈالا ہوئے تو اس کو ڈریکٹی پین میں ڈالیں گے اور فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے کہ یہ پک جائے آئل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہم پہلے ہی ڈال چکے ہیں اگر آپ نے پہلے آئل نہیں ڈالا تو پھر آپ پین میں آئل ڈالیں گے اس کے بعد پھر یہ چکن ڈال کر اس کو اچھی طرح سوٹے کریں گے اب یہ چکن ہمارا کوک ہو گیا ہے چکن کو ہم نکال کر پول میں ڈال لیں گے اب ہم اس کی آئل ڈریسنگ بنائیں گے اس کے لئے میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں لیمن جوس لیا تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی میچ ڈالیں گے کونٹیٹی آپ نمک اور کالی میچ کے اپنے ذائقے کے حساب سے بڑھا یا کم کر سکتے ہیں اب جس آئل میں ہم نے چکن فرائی کیا تھا وہ آئل اب ہم اس میں جو ڈریسنگ ہم بنا رہے ہیں اس میں ڈال دیں گے اور اگر آپ کے پاس آلیو آئل موجود ہے ایکسٹر ورشن تو آپ وہ ڈال دیں اب یہ ہمارا آئل ڈریسنگ تیار ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک کپ چکن لینا ہے ایک کپ ہاف کپ ہم نے انین لینا ہے اور ہاف کپ ہم کیپسکم لیں گے اور ہاف ہی کپ ہم اس میں جولین کا ٹیوی کاجر لیں گے اس کو اب ہم مکس کریں گے جس پین میں ہم نے چکن فائی کیا تھا اسی پین میں ہم یہ ساری جو چیزیں انگریڈینٹس ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لئے سوتے کریں گے اس کے بعد پھر اس میں بوائل پاسٹا ڈالیں گے اور آخر میں ہم اس میں آئل ڈریسنگ ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے بس یہ ایک منٹ کے وقت میں یہ سارا کاموں کو اس کے بعد اپنے چولہ بند کر دینا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اتنا یہ مزدار پاسٹا بند ہے اور اتنا ہیلدی ہوتا ہے کہ آپ یہ اپنے بچوں کو سکول لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اپنے ہزبن کو کے لئے لنچ میں بنا سکتے ہیں یا خود آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ ہلکی سی کوئلک چیز کھانا چاہتے ہیں سالنوٹی سے ہٹ کر یہ بہت مزدار بنتا ہے مجھے مرید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی میں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گی سبسکرائب ضرور کیجئے کا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میں آپ کے لئے نئی ویڈیو لے کر آتی رہوں اپنا بہت سارے حیال رکھیں اللہ حافظ